ابھی میرے جو اکانٹ ہے وہ دراصل سیلیری اکانٹ ہے تو ہر مہینے اس میں سیلیری کے حساب سے اکانٹ بیلنس بڑھتے جاتا ہے تو جو سال گزرنے کا معاملہ ہے تو دراصل مشکل ہے کلکویٹ کرنا کی کون سے کتنا بیلنس پر سال گزر رہا ہے اس لئے کہ ہر مہینے جو انکریز ہوتے جارہا ہے بیلنس اور کبھی کبھی اس میں سے یوز بھی کر رہے ہیں واضح عبداللہ بھائی شیخ کے بہت آسان حل ہے وہ انشاءاللہ شیخ آپ کو دے دیں گے جس سے آپ کے لئے آسان یہ جائے میں اس کا جواب پہلے بھی دے چکا ہوں اور کئی دفعہ مسئلہ کئی بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے حالانکہ یہ بہت تھوڑا سا گرہ ہوتا ہے دیکھئے عبداللہ بھائی میں ایک بار پھر بتا رہا ہوں اور بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے جن کے ساتھ اس طرح مسئلہ ہوگا کہ جب آپ کو جو تنخواہ مل لئی ہے ماہانہ تنخواہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اس میں اتنی ہی زکاة نکالو جتنا آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے آپ اس سے زیادہ نہیں نکالنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس سیونگ بچے تنخواہ ملتی ہے تو ظاہر ہے کچھ خرچ بھی کرتے ہوں گے آپ اس میں سے کچھ سیونگ کرتے ہوں گے تو جب آپ جو سیونگ کر رہے ہیں اس پر نظر رکھئے اس سیونگ پر نظر رکھئے اور یہ دیکھتے رہیے کہ کون سی ایسی تاریخ ہے جس تاریخ کو وہ پیسہ اتنا ہو جا رہا ہے جس سے پانچ سو پنچانوے گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے وہ تاریخ آپ نوٹ کر کے رکھ لیجئے جس دن وہ رقم اس لیمٹ کو پہنچی ٹھیک ہے اب آگے جو ہے آپ کے ایکاؤنٹ میں ہر مہینہ کچھ سیو ہوتا رہے گا پنخواہ آئے گی تھوڑا خرج کریں گے تھوڑا سیو ہوگا ہر مہینے آپ کی سیونگ ہوتی رہے گی اب وہ جو پہلی سیونگ تھی آپ کی اس کا سال کب گزرے گا جب ایک سال کمپلیٹ ہوگا تب اس کا سال گزرے گا اب اس پہلی سیونگ کی زکاة آپ کو نکال لی ہے ڈائی پرسنٹ اس کے ایک مہینے بعد دوسرے والے مہینے کا سال گزرے گا پھر اس میں ڈائی پرسنٹ نکالنا ہے اس طرح گویا کہ پورے سال آپ تھوڑا تھوڑا کر کے زکاة نکالتے رہو گے کیونکہ جو بعد والی سیونگ ہے اس سیونگ کا پہلی سیونگ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اس کا سمرہ نہیں ہے وہ الگ اس کا تعلق ہے لہٰذا آپ کو ہر مہینے نکالنا ہوگا اس طرح حساب کتاب رکھ کر کے لیکن جو شیخ عرشت صاحب نے ابھی کہا کہ اس کا آسان حل آپ کو بتائیں گے آسان حل اس کا یہ ہے کہ پہلی سیونگ کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ آپ نوٹ کر کے رکھیں جب ایک سال مکمل ہو اس دن دیکھیں آپ کے ایک آنٹ میں کتنا پیسہ ہے ٹوٹل ٹوٹل کا ایک ساتھ ہی آپ دھائی پرسنٹ نکال دیں